اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابی مبارک وسلم و صلی اللہ پاکستان میں موجود تمام ہی ناظرین کو پاکستان سے بہار بھارت متحدہ عرب امارات تمام خلیجی ریاستیں مکہ مکرمہ مدینہ ملورہ اور وہاں سے آگے تمام یورپی ممارک بالخصوص برطانیہ فرانس اسپین اٹلی جرمنی سوڈن اور وہاں سے بھی آگے ریاستہ متحدہ امریکہ ساؤت ایفریکہ کینیڈا آسٹریلیا نوروے اور جہاں جہاں اس وقت ایکسپس ٹیلیویجن پر ہماری خصوصی نشریات پیارا رمضان دیکھی جا رہی ہیں وہاں وہاں ٹیلیویجن سیچ کے سامنے موجود تمام ہی ناظرین کو یہاں موجود ہمارے تمام ہی حاضرین کوئی بینچ پر فون لیے بیٹھاوا ہے ابھی بیٹھاوا ہے کوئی جیسے بھی بیٹھاوا ہے تمام ہی حاضرین جیمی جیب آپریٹر جناب واصل شاہ صاحب جناب سریم شریف صاحب ہمارے آڈیو ان چارج ہمارے لائٹنگ ان چارج آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ماسٹر کنٹرل روم میں موجود جناب مویز عمر صاحب ہمارے پروڈیوچر جناب حمود منور صاحب اور اس پوری ٹرانسویشن کی روح روح جناب عدیل سوری بھائی عمران انساری صاحب جناب محترمہ حنامان صاحبہ اور لاہور میں موجود جو ہمارے ساتھی میرے دوست میرے بھائی اس وقت پوری ٹرانسویشن کو ٹرانسویٹ کرنے کے لیے آپ پوری تندہی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں ان سب کو اور دامے درمے سخنے خورم کھڑا ہے خورم ہے مصبہ ہے عرسلان ہے بہت سارے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اور جن کے نام مجھ کو نہیں بتا خاص طور پر وہ لوگ میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں جو چائے بنا کر لاتے ہیں جو صفائی وغیرہ کر رہے ہوتے ہیں اصل وہ لوگ ہیں جو اس ٹرانسویشن کا حصہ ہے تو ان کو سب کو دامے درمے سخنے جو شرکت کر رہے ہیں انسائی محبت خلوص عدب اور اترام کے ساتھ آمیر لیاغ حسین کا اسلام علیکم ناظرین محترم آج الحمدللہ پاکستان میں تیسا روزہ افتیار کیا جائے گا اور پاکستان سے بھار باز ممالک میں آج چوتھا روزہ افتیار کیا جائے گا جائے ہیں آج پاکستان میں تین رمضان المبارک چودہ سو بیانیس حجری جمت المبارک جمت المبارک اور اپریل کی سترہ تاریخ جمعے کی کچھ خاص عذکار ہوتے ہیں اور وہ آسولہ تاریخ ہے معذرت کے ساتھ جمعے کے کچھ خاص عذکار ہوتے ہیں جیسے کہ لا علیہ اللہ وحدہ لا شریک لا لہو الملک ولہو الحمد وولا کل شایل قدیر اسی طرح سبحان اللہ و بحمدہی سبحان اللہ العظیم سورہ کہف آپ نے پڑھنی ہے جنہوں نے اب تک نہیں پڑھئی ہے وہ پڑھیں ٹرانسمیشن چھوڑیں سورہ کہف پڑھیں اسی طرح سے آپ درو شریف پڑھئیے آپ نے یقیناً اگر نماز قائم کر لی کہ بہت سی جگہوں پہ کراچی میں ساڑھے تین بجے تک نماز ہوتی ہے کوکب صاحب کی مسجد میں ہوتی ہے اس کے علاوہ قادری صاحب کی مسجد میں ہوتی ہے مسجد قادری میں ساڑھے تین بجے ہوتی ہے تو جہاں جہاں تک نماز نہیں ہوئی ہے اس میں پہلے اگر لوگ تیار ہو رہے تو غسل کریں تیر لگائیں خوشبو لگائیں رسول کی سنتیں ہیں یہ ناخن راتی کو قطر لینے چاہیے تھے اگر نہیں قطر لیں تو چلیں ابھی قطر لیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ اختیار کریں آج گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہتا ہوں حادیہ معذرت کے ساتھ پھر آپ سے میں آپ کی طرف آؤں گا اور وہ یہ کہ سیدت نسائے اہل الجنہ سیدہ کائنات حضرت فاطمت الزہرہ ابیہ و علیہ افضل الصلاة والسلام ہم نے تین رمضان مبارک یہ وہ دن ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری صاحبزادی خاتون جنت سیدت النسائے اہل الجنہ سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا فانی سے پردہ فرمایا تھا آج آپ کا یوم مثال ہے میں اہل تشیع مکتبہ فکر کا بھی بہت خیال رکھتا ہوں اور چونکہ میں نے یہ محفل ہمیشہ سجائی ہے جو یہ چار کرسیاں اس بات کی غمازی ہیں کہ یہاں اہل تشیع مکتبہ فکر کے لوگ اہل سنت مکتبہ فکر کے لوگ اہل دیوبند اور جس کو ہم اہل سنت والجماعت بھی کہتے ہیں اور اسی طرح سے ہمارے اہل حدیث کے عالم دینیاں موجود ہیں اہل تشیع مکتبہ فکر اختلاف رکھتا ہے اس تاریخ سے لہذا میں ان کا اترام کرتے ہوئے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی تاریخ کے مطابق چیزوں کو بہتر سمجھیں میں اس وقت جو ایک یونیورسل عقیدہ ہے اہل سنت کا اس کی طرف سے میں بات کر رہا ہوں باقی اہل تشیع جو کرتے ہیں ہم اس تاریخ کا بہت اترام کرتے ہیں وہ جماعتی الاخر کی بات کرتے ہیں تو جماعتی الاخر بھی روایات میں ملتا ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ملتا ہے ملتا ہے روایات میں تو میں بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب کو محبت کے ساتھ لے کر چلنا ہے اور وہ چونکہ اہل تشیع مکتب فکر میں شہادت فاطمت الزہرہ ابیہ و علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے اور اہل سنت مکتب فکر میں وسال کا ذکر ہوتا ہے تو یہ ہمیں پاتا ہونا چاہیے کہ محبت اس کو کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے تو آج ہم نے اور پھر میں ایک بات آپ سے کہوں ان ہستیوں کے لیے اور ان ہستیوں کے ذکر کے لیے یہ تاریخیں نہیں ڈھون لی جاتی وسال کب ہوا تھا تو شہادت کب ہوئی تھی تو پیدائش کب ہوئی تھی ہر دن فاطمہ کا دن ہے ہر ساتھ فاطمہ کی ساتھ ہے ہر گھڑی فاطمہ کی گھڑی علامہ محمد اقبال سیدہ کائنات کو سالہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے لکھتے ہیں مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز مریم از یک نسبتِ عیسیٰ عزیز از سہے نسبتِ حضرتِ زہرہ عزیز اقبال فرماتے ہیں کہ بی بی مریم صرف اس ایک نسبت سے محترم قرار پائیں کہ وہ حضرتِ عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے اور میری فاطمہ تو زہرہ جو تین نسبتوں سے محترم ہے پہلی نسبت یہ کہ آپ خاتم الانبیاء کی صاحبزادی ہیں دوسری نسبت یہ کہ شیرِ خدا سیدنا علی المرتضی مولا علی ان کی زوجہ محترمہ ہیں اور تیسری نسبت یہ کہ حضرتِ عزیز کریمین کی والدہِ ماجزہ ہیں جو کاروانے جو کاروانے عشق کے سالار اور جنت کے نوزوانوں کے سردار ہیں حضرتِ فاطمہ اپنے اقوال اپنے عمال اپنے احوال غر زندگی کے ہر روپ میں ہر فرد کے لیے منارہِ نور کی حیثیت رکھتی ہے آپ کی ظاہری زندگی بے مثال ہے اور باطنی مقام بہت عرف آئے بہت آلائے بہت بلندے بڑی عزمتوں والا ہے یہاں کہنا چاہئیے کہ بناوٹ تکلف اور زیب و زینت سے آپ پاک تھے حتی کہ امدہ کھانے یا رز یا وہ جو کہتے ہیں نا زرق برق لباس یہ پہننے کی کبھی آپ کو تمنہ نہ تھی آپ نے حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد کی ادائیگی میں ہمیشہ توازن برقرار رکھا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ عبادت و ریاضت میں مہب ہو کر شوہر کی خدمت میں فرق آگیا ہو شوہر بھی تو کوئی معمولی انسان نہیں ہے ایسا کبھی نہیں ہوا یا بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کمی واقع ہو جائے اور نہ کبھی ایسا ہوا کہ اہل خانہ کی خدمت سے عبادات کے معمولات متاثر ہوئے ہوں اللہ کی عبادت اور گھر والوں کی حقوق کی بجاوری میں اسی خوبصورت توازن کی بنا پر آپ کو سیدت النساء یعنی عورتوں کی سردار کہا جاتا ہے زاہدوں عابدوں اور متقیوں کی فیرت اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ مخضوم کائنات تیبہ تاہرہ سیدہ ولیہ نقیہ راجہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے آپ مولا کائنات کی مطلب یہ کہنا چاہیے کہ مطلب حق حقیقی عبادت حقیقی عبادت حقیقی عبادت دیکھیں ایک عبادت ہوتی ایک حقیقی عبادت ہوتی آپ کو پتہیں حقیقی عبادت کیا ہوتی حقیقی عبادت ہوتی ہے کہ آپ رکو میں جائیں اور کوئی سوالی آئے اور آپ اسے اپنے انگوٹھی اتار کے دیکھیں اس کو حقیقی عبادت ہوتی ہے سمجھ رہے ہیں بھئے آپ لوگ سب کہ واہ واہ کو سبان اللہ کو اچھی بات سب لوگ تو ایسے بیٹھیں آپ تو آج بلکل ہی سو گئے ماشاءاللہ سفید دستانے پہلے میں اپنے انکل سرگم کی طرح اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ تحاجد گزار اور قصر سے روزے رکھا کرتی تھی خوف الہی سے لرزاں بلکہ لرزاں ترسا رہتی تھی اور آپ کی زبان پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری رہتا تھا سبان اقدس ذکر الہی سے معمور رہتی تھی روز مرہ کام کے انجام دہی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو عبادت الہی میں بھی مشغول رکھا کرتی تھی ایک لمحے کے لئے بھی یاد الہی سے غافل نہ ہو تھی تھی بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی عبادت اور ریاضت کا ذوق جاری رہتا تھا آپ کے ذوق عبادت کی متعلق حضرت شیخ عبدالحق محدث دیلوی بہت بڑے عالم ہیں انہیں نے مدارج نبوت یہاں رکھی ہوئے میری کم نے رکھی ہے مدارج نبوت اس میں یہ روایت منقول ہے کہ سیدنا امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والد ماجدہ سید فاطمہ تظہرہ ابیاء و علیہ عبدالل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ بس اوقات گھر کی مسجد کے محراب میں رات بر نماز میں مشغول رہتی ہیں یہاں تک کہ صبح طلو ہو جاتی اللہ وکر مسجد نبی کے پہلو میں سیدہ کائنات کا خجر مبارک تھا آپ سلوی عالم کے شادات اور موائز گھر بیٹھے سونا کرتی تھی اب میں یہاں رکھتا ہوں آپ لوگوں کو اور رکھیں ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے گفتگو کر رہے تھے تو انہیں پوچھا عورت کس کو کہتے تو صحابے کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین وہ کہنے لگے اللہ اس کا رسول بہتر جانتے حضرت علی اٹھے اور جانے لگے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں جا رہے ہو علی حضرت علی نے کہا ابھی حاضر ہو آقا ابھی تشیف لاتے ابھی آپ کی خدمت میں حاضر ہو تھا وہ گئے ایک منٹ بعد واپس آیا بیٹھ گیا میں فیلم ہاں بھئی میں نے پوچھا تھا عورت کس کو کہتے ہیں تو حضرت علی نے کہا میں بتاؤں گا کس کو کہتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک تبصم آیا کس کے چہرے پر ان کا مائک کھول دیا مائی جان مائک کھول دیا میری جان تو آپ کے چہرے پر ایک تبصم آیا آپ نے کہا کہ کس کو کہتے ہیں ترہ برسان آپ نے فرمایا عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو کسی نامہرم نے دیکھا ہو اور نہ ہی اس نے کسی نامہرم کو دیکھا ہو کیا خوبصور تو آپ نے مسکرا کے کہا فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں فاطمہ سے پوچھ کے آئے ہو چونکہ آپ لوگ میرے ساتھ شامل نہیں ہیں سارے لوگ شاید ناظرین بھی شامل نہ ہو میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا کہ رسول کے خدبے وہ اپنے گھر سے بیٹھ کے سنا کرتی تھی کھرکی کھلی ہوتی تھی جب انہوں نے یہ سوال کیا تو وہ تو نہیں بول سکتی تھی علی ان سے پوچھنے کیلئے چلے گئے تو حضرت فاطمہ تو جواب دینے والی تھی اب جملہ سننے نا آپ میں حضرت فاطمہ تو جواب دینے والی تھی دروس وقت سے جب وہ اپنے بچوں کے قتل کا جواب دیں گی دروس وقت سے جواب دینے والی تھی جواب دیں گی وہ روزہ حشر جواب دیں گی اپنی بابا کی عبا پکڑ کے کہیں گی کہ بابا یہ شمر ہے یہ صدان ہے یہ عذرہ ہے انہوں نے میرے حسین کا گلہ کاٹا تھا میرا حسین سجدے میں تھا وہ نماز عطا کر رہا تھا انہوں نے اس کا گلہ کاٹا تھا بابا ان کو معاف نہیں کرنا ان کو معاف نہیں کرنا میرا بچہ اس وقت کہہ رہا تھا سبحانہ ربی اللہ سبحانہ ربی اللہ اس وقت ان کی اثر جا رہی تھی بابا ان کی اثر جا رہی تھی اور آپ نے تو علی کے لیے اثر کا سورس پلٹا دیا تھا تو میرے بیٹے کے لیے اثر رکھ نہیں سکتی تھی اور انہوں نے میرے بیٹے کا گلہ کار دیا تو ڈرنا فاطمہ تو زہرہ سے ڈرنا ان کو دکھ مت پہنچانا کبھی فاطمہ تو زہرہ کو دکھ مت پہنچانا آج بھی اگر ان کو دکھ پہنچاتے ہو تو وہ ترہ پڑتی ہیں بی بی فاطمہ میرے میرے الفاظ سے میرے لفظوں سے کبھی بھی کوئی چیز نکل گئی ہو اب میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں آپ سے معافی چاہتا ہوں میں معافی مانگتا ہوں آپ سے اور جب بھی آخرت کا ذکر آتا تو سیدھے کائنات پر ایسی رقت تاری ہو جاتی کہ روتے روتے غشی کی حالت میں آ جاتی تلاوت کلائے میں مجید کرتے وقت آخرت اور عذاب کی آیات ظاہر ہے کہ آتی ہیں آ جاتی ہیں ہم لوگ پڑھتے ہیں ازا شمس کو ویرت ویزا نجمون قدرت ویزا جوال سویرت ویزا لشارو تلت ویزا الوغشو شیرت ویزا البحار سجیرت ویزا نفوز زوزت ویزا المغودتو سویرت بے یہ زمبی قتلت یہ آتی آیات یہ آتی آیات تو جب یہ پڑھتی تھی آیات تو ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی تھی اور آنکھوں سے عشقوں کا سہلاب روا ہو جاتا مدارج و نبوت میں یہ بھی روایت ہے کہ سیدنا امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ ماجدہ سیدہ فاطمت زہرہ ابیہ و علیہ عفضل صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے مسلمان مردوں اور عورتوں کے لئے بے شمار دعائیں مانگی لیکن اپنے لئے کوئی دعا نہ مانگی تو میں نے ارز کیا اے مادر مہربان انداز پکارنے کا انداز دیکھیں اے مادر مہربان کیا سبب ہے کہ آپ اپنے لئے کوئی دعا نہیں مانگتی تو آپ نے فرمایا اے فرزندِ ارجمن اے یہ عدب تو اس گھر سے سیکھا ہے نا بات کرنے کا اے فرزندِ ارجمن پہلا حق ہمسائیوں کا ہے پھر گھر والوں کا ہے یعنی پہلے ہمسائیوں کے لئے دعا ہے پھر گھر والوں کے لئے دعا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت نے ہمیں آپ کی سیرت کی پیروی کرنے کی توفیق دی تو ہے ہمیں کرنی چاہیے یہ نہیں ہے کہ اللہ نے نہیں دی ہے اللہ نے توفیق دی ہے لیکن ہمیں اس کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ آپ موسوفہ ہیں کیا ہے آپ موسوفہ ہیں آپ ناسیہ ہیں آپ نجیبہ ہیں آپ نجیہ ہیں آپ نذیر البشر ہیں آپ نصیحہ ہے آپ نصیبہ ہے آپ نقیہ ہے آپ نوریہ ہیں آپ واضحہ ہے آپ وافیا ہے آپ دافعہ ہے آپ وعیبہ ہے آپ ولیہ ہے قاہرہ ہے کریمہ ہے کلمت و باقیہ ہے کوکب درری ہے حبیبہ ہے حجازیہ ہے لیلت القدر ہے مالک تطحیر ہے مبارکہ ہے محدثہ ہے محروسہ ہے مخدومہ ہے مخیرہ ہے اور مرجل باہرین یلتقیان ہے مرضیہ ہے مریم کبرا ہے مستورہ ہے غرض یہ کیا فاطمہ ہے غرض یہ کیا فاطمہ تو زہرہ ہے حادیہ حاشمی وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اسی سے ہے اس نام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اسی سے ہے اس نام کا بول بالا آج تیسرا پہلو بیان کر دوں اس کا اب تک دو پہلو بیان کر چکا ہوں وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا کیسے بول بالا ہوا اسے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا یہ بات تو درست ہے حقیقت ہے روز روشن کی طرح آیا ہے کہ وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا سارے نبیوں میں ابراہیم کون خلیل اللہ اسماعیل کون زبی اللہ نو کون نجی اللہ ایسے ہی ہے شعیف کون خطیب الانبیاء تو آپ نبیوں میں رحمت لکب پانے والے ہیں بلکل ٹھیک بلکل درست لیکن اسی سے ہے اسلام کا بول بالا اسی سے اسی سے اسی سے نکلے فاطمہ اسی سے نکلے حسن اسی سے نکلے حسین اسی کے ساتھ رہے علی تو اسی سے اسلام کا بول بالا جب تک یہ پنجتن ہے اسلام کا بول بالا رہے گا ایک نکتہ یہ بھی ایک جزیرا نماتا بھئی کیا بات ہے حادیہ کیا بات ہے ماشاءاللہ زمانے سے پیمند جس کا جتا تھا نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا اب آج حادیہ نے عرب کا ذکر کرنا شروع کیا ہے تو عرب کا ذکر کرتے ہیں کہہ رہے ہیں عرب جس کا چرچہ تھا وہ کیا تھا عرب کیا تھا پتہ ہے آپ عرب ایک ایسا مقام تھا عرب کہ جہاں پر تمدن تہذیب اخلاقیات محبت پیار خوت یگانگت سب ختم ہو چکے تھے ماں پر بچیاں زندہ دفنائی جاتی تھی ماں اخلاقی اغدار ختم ہو چکی تھی جوہے کھیلے جاتے تھے سٹے کھیلے جاتے تھے الگ تھا بالکل عرب اور یہ سب کچھ وہاں پر ہوتا تھا اور یاد ہو کسی کو بھی میں آیات پڑھا تھا وَعِذَنْ نُفُوسُ زُوِّجَتْ وَعِذَنْ نُفُوسُ زُوِّجَتْ وَعِذَنْ مَوْغُودَتُ سُوْئِلَتْ بِيَذَنْ بِي قُتِلَتْ کہ جب بچیوں کے بچیوں کو کچھ جان ڈالی جائے گی اور ان کو قبر سے نکالا جائے گا اور پوچھا جائے گا تمہیں کس جرم میں زندہ دفنائی دیا گیا تو یہ عرب تھا عرب جس کا چرچہ تھا وہ یہ کہ کیا تھا جہاں سے الگ ایک جزیرہ نماز ایک ایسا جزیرہ تھا کہ جہاں سے جہاں پر جہاں کے تمدنی قوانین کا اطلاق ہوتا نہیں تھا یعنی وہ تمدنی قوانین جن کا اطلاق تمدن کیا ہوتا ہے تمدن کس کو کہتے ہیں تمدن کہتے ہیں اخلاقیات کو تہذیب کو جیسے آپ راستے روک کر بیٹھ جائیں یہ تمدن نہیں ہے یہ تمدن نہیں ہے مجھے جانا ہے میں بیمار ہوں مجھ سے چلا نہیں جا رہا محی صاحب مجھ سے چلا نہیں جا رہا ہمارے پروڈیوٹسنان صاحب یہ کھڑے ہیں مجھ سے چلا نہیں جا رہا میں چلنا چاہ رہا ہوں میں راستے راستے میری کمر میں دردیں ایک راستہ ایسا ہے کہ میں ادھر چلوں گا تو میری کمر میں دردیں ہوگا لیکن مجھے مرنا پڑھ رہا ہے جس کی وجہ سے میری کمر میں پھر ایک تکلیف آئی ہے یہ تمدن نہیں ہے یہ تمدن نہیں ہے حج کے موقع پر لوگ میں نے پانچ حج کی ہیں حج کے موقع پر لوگ جگہ جگہ اپنی گھٹریاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں پھلانگ کر ادھر سے ایسے جانا پڑتے ہیں ماغبتہ آرہ ایسے اس کے بارے میں قرآن شریف میں بھی لکھا گیا اور آیات نظر ہوئی ہیں کہ راستے مت روک کر بیٹھو راستے راستوں پر مت بیٹھو ایسے حج قبول نہیں ہوتے تو تمدن نہیں تھا ان کے پاس وہ بچوں کو زندہ دفنا دیتے تھے تعدد ازواج جتنی چاہے شادیاں کرتے تھے جتنی چاہے لانڈیاں رکھتے تھے جتنی چاہے خلام بنا لیا کرتے تھے ایک عجیب و غریب تمدن کو کریٹ کر رہے تھے وہ کہ جو تمدن کی تعریف پر پورا اتھر دائی اور پھر زمانے سے پیوند اس کا جدہ تھا پیوند کہتے آپ جانتے پیوند کہتے کپڑا اگر پھڑ جائے تو اس کی جگہ پہ دوسرا کپڑا لگاتے مویز بھائی نے مجھے بتایا کپڑا لگاتے اب وہ جو لگایا تو زمانے سے پیوند اس کا جدہ تھا ابھی یہ براؤن کلر کی کپڑے جہاں سے پھڑ گئے اور میں نے اس پر پیوند لگا دیا کالی رنگ کا تو کیا اچھا لگے گا اچھا لگے گا تو زمانے سے پیوند اس کا جدہ تھا عربوں نے زمانوں سے الگ ہی اپنا پیوند لگایا تھا باڑا میں جائے دنیا ہمارا پیوند تو کالی رہ گا ہم تو جو کر رہے وہ کرتے رہے بات سمجھنا اس کو سمجھنا پڑتا ہے ایک شیر کو بھائی خواجہ لطاف ہو سا انھالی نے لکھا ہے کو مزاق نہیں زمانے سے پیوند اس کا جدہ تھا اور آخری بسر کیا تھا تمدن پڑا تھا تمدن پڑا تھا نہیں وہ نہیں پڑا اسے پہلے کیا شیر تھا نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا نہ نہ کشور ستا تھا نہ کشور کشا تھا نہ تو نہ تو وہاں پر نہ تو وہاں پر کشور کشا ہی کی باتیں ہوتی تھیں کشور کشا ہی کہتے ہیں کہ جہاں پر تہذیب اخلاقیات فکر محبت پیار اس کی باتیں کی جارہی ہو تو کشور ستا تھا ہی نہیں تو کشور کشا ہی کی باتیں کیسے ہوتی ہیں ماں تو سٹے کی باتیں ہوتی تھیں جوئے کی باتیں ہوتی تھیں شراب کی باتیں ہوتی تھیں یہ سب عرب کی حالت بیان ہو رہی ہے اب ایسے حالت میں آخری دو شہر پڑھنا ایسے حالت میں کیا ہوا تمدن کا ایسے پڑھا تھا نہ سایا تریکی کا تھاما قدم تک نہ آیا تمدن کا ایسے پڑھا تھا نہ سایا تمدن کا ایسے پڑھا تھا تریکی کا تھاما قدم تک نہ آیا تمدن تمدن ہے جو اس وقت یہ ہو رہا ہے سب خاموشی تھے سن رہے ہیں یہ تمدن ہے یہ تحضیب ہے کہ سن رہے ہیں رسول کا ذکر ہو رہا ہے سن رہے ہیں عرب کا ذکر ہو رہا ہے سن رہے ہیں مسددس ہے حالی ہے تمدن یہ تمدن ہے ہماری تحضیب ہے ہماری ارتقائی منزل پر چلتے چلتے ہم جدلیاتی قوانین کے آگے بڑھ چکے ایک ہوتے جدیدیاتی قوانین ایک ہوتے جدلیاتی قوانین ہم جدلیاتی قوانین کے آگے بڑھ چکے ہم تمدن اور ارتقائی فکر کو آگے لیتے ہوئے کیونکہ ارتقاء ارتقاء انسان کو آگے نہیں کر جاتی ارتقائی منزلیں بہت آگے ہوتی ارتقائی منزلیں بہت آگے ہوتی اور یاد رکھئے کہ بزرگی بزرگی کس کو کہتے ہیں اس بات کو یاد رکھئے کہ بزرگی کبھی بھی عمر کی موتاج نہیں ہوتی بلکہ بزرگی اس کو کہتے ہیں کہ جب انسان کی فکر و عاقل میں دانش و حرفت کے غروف اپنا مقام بناتے ہیں اور زبان کلام کرنے لگتی ہے اس کو بزرگی کہا جاتے ہیں اس کو بزرگی کہا جاتے ہیں تو یہاں پر تمدن کا پڑا تک نہ سایا تمدن کا پڑا تک نہ سایا اور ترقی قدم تک نہ آیا اب ترقی کیا تھی ترقی یہ تھی کہ جیسے کوئی عربوں کے پاس آتا ہے تجارت ہوتی تھی تو عربوں کے پاس آتا ہے ہم نے یہ فلا چیز سیار کی ہٹھاؤ ہمارے مٹی کے بودھ کافی ہیں ان کو خرید کے لے جاتے ہیں کیونکہ اکرن ان کو اس بات کی تھی کیونکہ سورہ قریش میں بتا دیا گیا تھا کہ کعبت اللہ ان کی ماذا اللہ ماذا اللہ مجھے کہنے دیجئے گا میں بڑے عدب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت کعبت اللہ ان کی کمائی کا ذریعہ تھا لوگ دنیا سے آتے تھے حج کرنے کے لیے حج تو پہلے سے ہوتا تھا نا لیکن اس وقت تواف ہوتا تھا ننگا برہنہ تواف ہوتا تھا اور بت رکھے ہوتے تھے تین سو سار یہی تو توڑنے آئے تھے مصطفیٰ یہی تو کعبے کی حرمت بھال کرنے آئے تھے مصطفیٰ تو ان کو کہتے تھے ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے لیے سال بھر کا کھانا مانا جمع ہو جاتا ہے ہمیں تمہیں تجارت کی ضرورت نہیں ہے ہمیں تمہاری تحزیب تمدن تمہاری ثقافت کچھ نہیں چاہیے ہمارا حبول دیکھو ہمارا لات دیکھو ہمارا منات دیکھو ہمارا نائلہ دیکھو ہمارا احصاف دیکھو ہماری یہ بوتھیں ان کے آگے کھڑے ہو سکتے ہو تو کھڑے ہو جاؤ آلہ کی قرآن میں کہا یہ بتایا ان کو کہ ہم نے خوریش اے خوریش ہم نے تمہاری مدد کی تمہیں بھوکا نہیں رہنے دیا تمہیں پانی پھلانے والا بنایا تمہیں کھانا کھلانے والا بنایا لیکن تم نے کیا کر دکھایا تم نے کیا کر دکھایا کہ ہم نے جس نبی کی ایڑیاں رگڑوا کے زمزم دکھلوایا تھا اور جس حاجرہ سے ہم نے کہا تھا رک جا زمزم کا مطلب ہوتا ہے آپ لوگ تو زمزم کہتے ہیں زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک جا رک جا تھم جا تھم جا اگر حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو وہ پانی نہ رکتا وہ بہتا رہتا پانی بہتا رہتا تو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندے کے ذریعے یہ کہلوارا ہے کہ ہم نے تمہیں پانی دیا ہم نے لکدک سہرہ میں تمہیں زمزم عطا کر دیا ہم نے لکدک سہرہ میں بنو جرہم قبیلہ بنو جرہم قبیلہ وہاں پر آ کر آباد ہوا لکدک سہرہ میں بنو جرہم قبیلے کی ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل کی شادی ہوئی جس کی بعد میں چوکھٹ تبدیل کرائی حضرت ابراہیم نے آ کر اور کہا کہ یہ طلاف دے تو اس کو یہ صحیح نہیں ہے پھر اسی بنو جرہم قبیلے کی دوسری لڑکی سے شادی ہوئی حضرت ابراہیم نے آ کر کہا اب چوکھٹ تمہاری اچھی ہے تو ہم نے بنو جرہم قبیلے کو تمہارے پاتھ دے کر آئے ہم نے تمہیں تبدن دیا تہذیب دی ثقافت دی ہم نے تم سے ابراہیم کے ذریعے پہلا گھر بنوایا پہلا گھر بنوایا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل اینٹے اٹھا کے دیتے رہ رہے تھے وہ اینٹے لگا رہے تھے اینٹے دے رہے تھے اینٹے لگا رہے تھے اور وہ دعا کہہ رہے تھے اے اللہ انہی میں سے بھیج ایک رسول انہی میں سے بھیج ایک رسول جو انہیں کتاب الہی اور حکمت کی تعلیم دے رسول کے مانگنے کی دعا بھی کی جا رہی تھی تم نے کیا کر دیا تم نے کیا کر دیا اب جو تم نے کیا ہے کل اگلے اشار میں ہم بتائیں گے کہ ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئیدہ دعا خلیل و نوید مسیح اور پھر جب ہوئی پہلوے آمنہ سے ہوئیدہ دعا خلیل و نوید مسیح پھر کل تذکرہ ہوگا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمد کا بابا شکریہ حدیعہ آپ کا آپ ایک سو پڑھ دیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا تاکہ وقفہ دیں ایک سو پڑھ دیں وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا اسی سے ہے اسلام کا بول بالا سبحان اللہ ماشاءاللہ یہ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد حاضر ہوں گے حدیعہ بڑا کمال آپ دیکھئے گا آپ آمیر انکل کے ساتھ پہلی مرتبہ چانس مشن کر رہی ہیں لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو آپ کر رہی ہیں یہ آپ کی شناخت بن جائے گا جیسے میری شناخت بن گیا تھا ایک دن عالم انلائن تو اسی طرح سے آپ کی شناخت یہ بن جائے گا کہ آپ یہ پڑھا کریں گے اور ہم ہر سال اس کا ترجمہ کس نے کسی چیز کر آج ہم نے مزدد سے حالی کیے کل ہم حفیظ جلندری صاحب کی شاہنامہ اسلام اس کو لے کر چلیں گے کل سے مراد اگلے برس اور اگر زندہ رہے زندہ رہے پاکی اللہ تعالی بہتر جانتا ہے سانسے کب تک اس سے رکھیے تو شاہنامہ اسلام کے ساتھ ساقی نامہ بھی کریں گے شکوہ بھی کریں گے شکوہ جواب شکوہ بھی کریں گے اب بہت کچھ ہے کرنے کو ابھی تو بہت کچھ ہے ابھی تو آپ ماشاءاللہ ابھی تو آپ کی ابتداء ہوئی ہے اور کچھ عرصے بعد آمر انکل تھوڑی کر رہے ہوں گے ٹرانسویشن ہادیہ بیٹھے گی ہوں گے یہاں پر وہ کریں گے میں تو مہمان آگے بیٹھا ہوں گا مجھ سے ہادیہ پوچھیں گے آپ کب سے کر رہے تھے ٹرانسویشن تو میں کہوں گا قریباً بھائیہ اتھائی سال تو ہو گا یہ ہو ایک وقفہ آجا ایک جو ہے وقفہ لیلیتے ہیں وقفہ کی بات بلکہ ایسا کرتے ہیں بلکہ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں اویسے کرنی کر لیلیتے ہیں تاکہ آپ بھی بیٹھ کر سکتے ہیں حضرت اویسے کرنی آم اصل میں یہ جب ٹرانسویشن شروع ہوتی ہے لوگ سمجھتے ہیں ٹرانسویشن کرنا بڑا آسان کام ہے ٹرانسویشن کرنا کھیل نہیں ہے کرتے کرتے ہوتی ہے تو ہمارے پاس حضرت اویسے کرنی کا سبل الحدہ ورنشاد اس کو ہم نمٹا لیتے ہیں اور نمٹا لیتے ہیں اس مراد ہے کہ اس کو ہم کر لیتے ہیں اور یہ کہ یہ خیر التابعین فقر عاشقین اور امام المتقین یہ بھی امام المتقین کہلاتے ہیں لیکن ان کا وہ درجہ نہیں ہے جو مولا یا کائنات حضرت علی کا ہے اور مولا یا کائنات امام المتقین ہے تو درجہ وہ نہیں ہے امام المتقین سید سجاد کا جو ان کے دادا کا ہے یہ سب ایک درجہت کے اندر کی بات ہے اصل امام المتقین مولا علی ہے مولا علی کے بعد امام المتقین امام حسن ہے ان کے بعد امام حسین ہے ان کے بعد سید سجد یعنی حضرت امام زین اللہ عبدین ہے تو یہ سب امام المتقین ہے لیکن درجہت مختلف ہے بات سمجھنا درجہت مختلف ہے تو یہ ہوا کہ یہ خیر التابعین فقر عاشقین سیدنا وہ ایسے قرنی اور ان کا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بڑا بلن مرتبہ ہے بہت بلن مرتبہ ہے اور اتنا بلن مرتبہ ہے کہ اس کے ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عشق میں فنا کی اس منزل پر پہنچ گئے تھے یعنی عشق میں فنا کی اس منزل کے مسافر ہیں جہاں تک پہنچنے کے لیے سخت مجاہدات اور ریاضتوں کی ضرورت کرنا پڑتی ہے اور وہ کیا ہوتی ہے سخت مجاہدات اور ریاضتوں کی منزل بتاؤں کیا ہوتی ہے اپنی ذات کو مکمل فنا کر دینا پڑتا ہے میں نے کل بھی بتایا تھا میں پھر بتا دیتا ہوں مثال بتا دیتا ہوں ذات کو فنا کرنا کیا ہوتا ہے آپ خاص طور پر سنیئے ذات کو فنا کرنا کس کو کہتے ہیں ذات کو فنا کرنا اس کو کہتے ہیں کہ اپنا الگ سا قطرہ بن کے آپ ریت پہ گر جائیں جذب ہو جاؤ گے جذب ہو جاؤ گے نام بھی نہیں ہوگا لیکن اگر قطرہ بن کے سمندر میں گر جاؤ گے تو سمندر بن جاؤ گے سمندر کا قطرہ کون پچان سکے گا کون پچان سکے گا یہ جو قطرہ گرہ ہے یہ عامل لیاقت تھا یہ جو قطرہ گرہ ہے یہ محیز عمر تھا یہ جو قطرہ گرہ ہے یہ حمود منفر تھا یہ جو قطرہ گرہ ہے عدیل سوری تھا کیسے پتا وہ تو سمندر میں مل گئے وہ تو سمندر ہو گئے اب لا فانی ہو گئے افنہ نہیں ہے ان کو لیکن جو الگ سے گرا تھا اس نے کہا میں تو نہیں جا رہا میں تو جاؤں گا الگ سے گروں گا جیسے یہاں پر آگر گرا وہ ریت تھی اس میں جذب وہ افنہ ہو گئے وہ ماں افنہ نہیں ہو وہ یہاں افنہ ہو گئے تو اپنی ذات کی نفی کر دینا صوفیہ نزی کی وہ مقام ہے کہ جب محبوب کو پکارتے پکارتے محبوب خود اپنے وجود کو اس طرح فراموش کر دیتا ہے کہ بقول شاہر رانجہ رانجہ کر دی نی میں آپ پہ ہاں جاؤں رانجہ رانجہ کر دی نی میں آپ پہ ہی رانجہ ہوں دی نی میں آپ پہ جی رانجہ میں ہنو ہر کوئی آکھے رانجہ میں ہنو ہر کوئی آکھے یہ میرا فون بچتا ہے میں بھی پاکستان اور تم بھی پاکستان تو میں رانجہ رانجہ کر دی نی ہاں پہ کیا تھا میں رانجہ رانجہ کر دی نی میں آپ پہ رانجہ رانجہ میں ہنو ہر کوئی آکھے ہیر نہ آکھے کوئی ہیر نہ آکھے کوئی نہ میں نے کوئی ہیر نہ آکھے فانا فی اللہ فانا فی رسول اللہ اور تسکیہ نفس کے لیے سیدنا اویس قرنی نے بقصت نوافل اور ذکر اور اسکار کیے اور بڑے سخت مجاہدات کیے کہ میں ران جا ران جا کرتا اور حضرت ابو نعیم اسفانی روایت کرتے ہیں کہ جب شام ہوتی تو آپ کہتے ہیں یہ حالت یہ جو ان کی حالت تھی شام ہوتی یہ رات حالت رکو میں گزارنے کی ہے چنانچہ صبح تک حالت رکو میں رہتے ہیں کوئی سوچو کہ رات کو کوئی سرگیا ہے اور صبح تک اسی حالت اللہ وقب دنیا میں سب سے مشکل کام دیکھو دنیا میں سب سے مشکل کام ایک انسان کے لیے ایک اناپرس انسان کے لیے سجدہ ہے سجدہ ہے اس کو بڑی مشکل ہوتی ہے سر چکانے کے بہت مشکل ہوتی ہے لیکن سب سے تکلیف دے کام مجاہدات میں رکو ہے جس پر جسم کو تکلیف ہوتی ہے جسم کو تکلیف ہوتی ہے کیونکہ جو جسم کو تکلیف پہنچا رہا ہوتا ہے وہ جانتا ہے جسم تو میرا ہے ہی نہیں جسم تو جس کا دیا ہوا ہے اس کا شکر ادا کر رہا ہوں میں اور وہ ساری رات سجدے میں گزارتے تھے اور ساری ساری رات سجدے میں مہوے عبادت رہا کرتے تھے آپ کے ایک ہم اثر تابعی ہے مجھے ان کا نام یاد پڑھتا ہے ربی بن حیسم ربی بن حیسم وہ کہتے کہ ایک دن میں اویس کو ملنے کے لئے گیا تو وہ دیکھا کہ وہ فجر کی نماز میں مشغول ہے میں ان کی تسبیح جو کہ پڑھ رہے تھے کہ میں اس میں حرج نہ ہونے کے خیال سے ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا وہ زہر تک نماز میں مسلسل مشغول رہے پھر زہر سے اثر تک اثر سے مغرب تک اسی طرح مصروف رہے ربی بن حیسم بن خیسم کہتے ہیں ربی بن خیسم ربی بن خیسم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید مغرب کے بعد افطار کے لئے جائے لیکن مسلسل شاہ تک اسی کیفیت میں رہے وہ ایسے کرنی ہے اسی کیفیت میں رہے اگلے دن فجر کی نماز کے بعد پھر نیند کا غلبہ ہوا لیکن پھر مسلسل ہو گئے اور کہنے لگے اے اللہ اے اللہ میں سونے والی آنکھ اور نہ بھرنے والے پیٹ سے پناہ مانگتا ہوں ربی بن خیسم کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جس طرح میں نے انہیں دیکھا ہے مجھے اتنے ہی کافی ہے حضرت عویس قردی کی پورا پورا دن اور پوری پوری رات یہ رکوع سجود اور عبادت اور مجاہدات درست قرآنی تعلیمات کے این مطابق تھے سورہ فرقان آیت چونسٹھ سورہ فرقان آیت چونسٹھ 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 آئے اس میں اللہ تعالیٰ رشاعت فرماتا ہے اور اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام کرتے ہوئے راتیں گزار دیتے ہیں یہ قرآن دیکھا ہے راتیں گزار دیتے ہیں سورہ حال عمران آیت ایک سو کیانوے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور جو لوگ اپنے اللہ کو کھڑے ہو کر بیٹھے ہوئے اور پہلوں کے بل لیٹے ہوئے یاد کرتے ہیں سورہ سجدہ کی سولوی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان کے پہلو ان کے پہلو خوابگاؤں سے علیدہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے رب کو ڈرتے اور امید کرتے ہوئے پکارتے ہیں یاد رکھو یاد رکھو یاد رکھو مومن مومن امید اور خوف کے درمیان زندہ رہتا ہے مومن امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے خوف خشیت الہی امید کہ خدا ماف کر دے گا بے شک لیکن خشیت الہی ضروری ہو اور اللہ تعالیٰ کے انہی اس شہدات کی تعمیل میں حضرت عویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ انو عبادت و ریاضت میں بہت زیادہ مصروف راہ کرتے تھے حضرت عویس قرنی لباس کے معاملے میں اس قدر کفائے شعار تھے کے روایات میں آتا ہے کہ آپ کے پاس بالوں جس کو کہیں گے بالوں کی چادر جس کو کہیں گے مطلب کہ بالوں کی چادر اس کو کہا جاتا ہے کہ اون اون کہیں گے اس کو اون اون یہ جو دمبے کا دمبے کی خال ہوتی اس کو بالوں کی چادر کہتے یہ والے بال نہیں جو بال دمبے سے حاصل ہوتے بالوں کی ایک چادر تھی ایک آپ کے پاس پاجامہ تھا اور حضرت محمد پارسہ رحمہ اللہ اپنی تصنیف فضل خطاب فضل خطاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حسن بسری نے حضرت سلمان فارسی کو پیون لگے ہوئے کمبل میں اور حضرت عویس قرنی کو اونٹ کی خال کے دباس میں دیکھا ہے اچھا وہ بال جو تھے وہ اونٹ کی اونٹ کی بال سے اور حضرت عویس قرنی کا یہ معمول تھا کہ جب شام ہوتی تو جو پاس ہوتا اسے خیرات کر دیتے ارے چڑیوں کی طرح زندگی جیتے تھے چڑیوں کی طرح چڑیاں مویز بھائی بھی یہاں بیٹھے میں آپ بتائیں آپ دونوں سب بتاؤ چڑیاں چڑیاں کیا کبھی کھانا چڑیوں کی گھوستوں میں کوئی فرج ہوتا ہے چڑیوں کی گھوستوں میں کوئی فرج ہوتا ہے چڑیوں کی گھوستوں میں کوئی اوپرانے زمانے میں گھر والے بناتے تھے ایک علماری جس کو خس کی ٹٹی کہا جاتا تھا اور اوپر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی تھی اور علماری میں کھانا رکھ دیتے تھے ایسی کوئی علماری تھی چڑیاں جو دنکا دانا چن کر لاتی تھی وہی کھلا دیتی تھی اس کے بعد دوبارہ صبح پھر اٹھ جاتی تھی تاکہ بچوں کی لئے لے کر آئے تو حضرت اوپی سے کرنی بھی اپنی تمام جگہ سے روٹی کی ٹکڑے اٹھا لیتے تھے دھو کر کچھ کھا لیتے تھے اور سائم الدہر اس کو کہتے جو دن میں روزے رکھتا ہے دن میں روزے رکھنے والے کو سائم الدہر کہتے عبادت کرنے والے کو قائم اللہل کہتے تو اکثر بیچتر افطار کے لیے کچھ نہ ہوتا تو خجور کی گھٹنیاں چن کر خجور کی گھٹنیاں چن کر فروخت کرتے اور ان کی قیمت سے کچھ حاصل کرتے کبھی چھوارے سے افطار کر لیتے اور اگر زیادہ آمد نہیں ہو جاتی تو گھٹنیاں فروخت کر کے ان کی قیمت خیرات کر دیتے تھے اللہ اکبر اللہ یہ تھا کچھ حضرت ایو ایسے کرنی رضی اللہ تعالی انہوں کے لیے بیان کر دیتے میں آگے بھی بیان کروں گا لیکن میں ایک بات بس کہہ کر یہاں پر وفلوں گا اور وہ بات یہ کہ کچھ لوگ سن رہے ہوں گے تو کہہ رہوں گے پتہ نہیں دوکٹر عامل لاغت کہا کہا سے نکار چیزیں لے کر آتے ہیں یہ تو یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی کہ کچھ کھانے کے لیے اپنے پاس نہیں رکھا یہ تو کوئی یہ کوئی طریقہ ہوا بھئی کچھ تو رکھ لیتے اگر بھوکے ہو جاتے ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں عامل لیاقت اپنے پاس سے کچھ نہیں لاتے ہیں میں بتاتا ہوں میں بتاتا ہوں صحیح بخاری کھولیے اگر جس کے پاس بھی صحیح بخاری ہے وہ کھولے صحیح بخاری میں باپِ زکاة میں جائیں باپِ زکاة میں جائیں اور جا کر دیکھیں کہ رسول اللہ حضرت بلال سے کیا کہہ رہے ہیں رسول اللہ حضرت بلال سے کیا کہہ رہے ہیں حضرت بلال سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے دو کھجورے لے کر آئے ہیں انہیں کہی کہاں سے آئیں کہاں سے آئیں فرمایا کل آپ نے ساری کھجورے خیرات کر دی تھی دو مہنے آپ کے لئے بچا کے رکھ لی کہ کئی آپ کو صبح بھوکنا لگ جائے فرمایا یہ دو بھی خیرات کر دو جب میں نے کہا تھا خیرات کر دو تو خیرات کر دو اللہ اکبر یہ آمل لیاقت نہیں لاتے بھائی یہ رسول کی باتیں رسول کی باتیں جو یہ عمل کر رہے ہیں کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں پتائے یہ دنیا میں کچھ دن کے لئے آئے ہیں یہ دنیا دار تھے دنیا پرست نہیں تھے ان کے گھر میں فریش نہیں ہوتا تھا ان کی گھر میں کوئی رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی پیپسی کوکا کولا اب پتہ نہیں کیا کہ ہمیں جو اسپونسر ہوتی ہیں چیزیں وہ صحیح رکھنے کی جگہ ان کے بعد نہیں تھی یہ اپنیاں اسی وقت کھاتے تھے اور سو جاتے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ کھانا فریش سے نہیں ملے گا آزمان سے ملے گا رازق دے گا بے شک دوبارہ آ جائے گا کھانا کہیں نہ کہیں سے آ جائے اور اکثروں بیشتر ایسا ہوتا ہے میں آپ کو بتاؤ انہوں نے ایک سیگمنٹ شروع کیا عدیل سوری صاحب نے اور مہیز عمر صاحب نے کہ مدینہ کی اپنے تیسے دن آپ بتائیں میں ابھی تک وہ شروع نہیں کر سکا لیکن میں دو منٹ دوں گا ایک واقعہ بات دو منٹ میں صرف دو منٹ میں مہیز بھائی یہی بیٹھے تو آج آسانی ہو رہی ہے دو منٹ میں میں ایک واقعہ ہوتا ہوں اور وہ واقعہ یہ کہ میں آپ حیران رہیں گے حیران ہو جائیں گے یہ گزشتہ تین برس پہلے کی بات ہے شابان کا مہینہ تھا میں مدینہ منورہ گیا اور مدینہ منورہ جا کر میں نے ایک سامنے ہوتل ہے دلہ تیبہ دلہ تیبہ ایک بڑا مشہور ہوتل ہے دلہ تیبہ میں میں نے کمرہ بک کر آیا میرے پاس سٹینڈر چارٹرٹ کا کارڈ تھا پیسے نہیں تھے میرے پاس اور میں نے ایٹی ایم سے اس میں نکلوائی نہیں تھا جلدی پہنچا تھا کیونکہ فجر کا وقت ہونے والا تھا میں ہمیشہ اسی فلائٹ لیتا تھا کہ میں پہنچوں فجر ہو رہی ہو تو میں جاتے ہی فجر میں چل جاؤ تو میں نے اس کے ذریعے سے کارڈ کمرہ بک کر آیا اور میں پھر فجر پڑھنے کے لئے چلے گیا واپس آیا تو کاؤنٹر پہ آدمی نے کہا کمرہ تو آپ کا نہیں ہو سکا میں کہے رہے کارڈ ڈیکلائن میں نے کارڈ کیسے ڈیکلائن ہو سکتا اس میں پیسے میں نے فوراں وہاں سے کارڈ فون ملائے سینڈر چارٹے ان سے بات کرو نے کہا جی آمیلی آقا صاحب آمیلی آقا صاحب اتنا آپ کا بل ہے اور اتنا سب کچھ آپ کا کارڈ ختم ہو چکا ہے آپ کو یاد دیکھ کارڈ ختم ہو چکا ہے اب میری جیب میں خدا کی قسم کچھ نہیں تھا تو اس نے مجھے دیکھا کہلے گا آپ عربی تھا تھوڑی اردو بولنے کہلے گا آپ آمین آلیم آن لائن کرتے ہو میں نے کہا آپ آمین آلیم آن لائن کرتے ہو کچھ دن کے لیے آیا میں نے کہا ایک دو راتوں کے لیے آیا پھر مجھے میں شابان میں ٹرانسویشن کرنی ہوتی تھی پھر میں رمضان کرنی آپ کو پتہ نے میں مہراج میں اور شابان میں اور مدینہ ضرور جاتا میں نے کہا میں آیا ہوں پھر حاضری دن کے لیے پھر مجھے ٹرانسویشن کرنی آجا ابھی تم یہ بیٹھو ابھی ہم کرتا ہے تمہارے لئے کچھ کرتا ہے بیٹھ جاؤ تھوڑ دیر بعد آیا اس نے آگر کہا آجا ہمار ساتھ آجا پریزیڈنچل سویٹ کے اندر اس نے مجھے ٹھہرایا جس کے کار جس کے پاس پیسے نہیں ہے پریزیڈنچل سویٹ پہ اس نے مجھے ٹھہرایا اس نے کہا یہ خالی پڑھا ہے یہ چار کمرے ابھی سونا تو یہ کمرے کے اندر یہ تمہارا پریزیڈنچل سویٹ ہے یہ فریج ہے اس پہ کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئے ابھی کچھ کھایا تو میں نے نہیں کھایا میں نے کھایا تو نہیں ابھی کھانا بجواتے ہیں تمہیں اور میں نے کھانا کھایا اب ماشاءاللہ مدینے کا کھانا اور رسول بجوائے یہ واقعی رسول کا بجوائے مدینے کا کھانا اور رسول بجوائے یہ تو واقع ہی تھی اور یہ میں نے کھانا کھایا کھانا کھا کر بہنے کے نیچے اترا اب میں دورہ پھیل گیا میں نے کہا وہ مجھے حضرت امیر حمزہ کے مزار تک جانا ہے تو وہ اس کے لئے کیا ہے پھر تمہیں کوئی گاڑی بھی چاہیے میں نے کہا گاڑی چاہیے میں پیدل آ جاؤں گا وہ نے مجھے گاڑی دی میں مزبان مدینہ کفیل مدینہ میرے کفیل سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روزے پہ گیا فاتحہ پڑھی اس وقت واپس آیا اسی گاڑی میں پھر ہر دو دن رکھا میں ہر وقت کا کھانا ناشتہ صبح وہاں پہ بوفے لگتا ہے ناشتہ فری تھا آج صبح تک کھانا اس کے بعد پھر جیب میں ٹکٹ تھا بغیر پیسوں کے بغیر کاٹ کے بغیر ریال خرچ کیے رسول اللہ نے میزبانی بھی کی کھلایا بھی کھلایا بھی اور واپس بھلایا بھی سبحان اللہ ماشاء یہ ایک یقین کی بات ہے یہ میرے مدینہ کے تیسے واقعات ہیں میں کبھی سناوں گا ایک چھوٹے در حقیقت ایک وقفہ لیتے وقفہ کے بعد حاضر ہوں گے اسلام علیکم ورحمت بہت خوب بہت خوب ماشاء